الا راجلن وسموہ امامن یہ میں بتانا چاہتا تھا آپ نے کہا خلیفہ بادشاہ مولا علی کو کہا کہ وہ بادشاہ تھے اس وقت خلیفہ نہیں تھے وہ امام نہیں تھے یہاں پر جو الفاظ ہیں تینوں کے لیے ناظرین کام نوٹ کیجئے گا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی تینوں کے لیے لفظ امام استعمال کر رہے ہیں اور مولا علی اپنے لیے بھی لفظ امام استعمال کر رہے ہیں اب یہ ٹی وی پر آپ دیکھ لیجئے یہ امامن کے الفاظ ہیں اب اس کا آپ جو چاہے مانا کر لیں تو لفظ جو مولا علی نے استعمال کیا ہے وہ یہاں پر امام کا امام کا آپ خلیفہ بھی مانا کر لیں تو مولا علی پھر خلیفہ ہوئے پھر پہلے تینوں خلفہ ہیں اب آپ نے جو تقسیم کی کہ اس وقت مولا علی امام نہیں تھے اب امام تھے اس وقت خلیفہ نہیں تھے اب خلیفہ تھے یہ جو تقسیم آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں خدارہ اس سے رک جائیے جو مولا علی کی فکر ہے مولا علی کی جو سوچ ہے اس کو اپنے سامنے رکھ رہی ہے آگے دیکھیں اور اس پر اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے فَإِنْ خَرَجَ مِنْ عَمْرِهِمْ خَارِجُمْ بِتَعْنٍ اَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَا مَا خَرَجْ مِنْهُ فَإِنْ عَبِيَ بِلِكْ عَبَا لَفْزَهِ فَإِنْ عَبَا قَاتَلُوهُ عَلَا تِبَاعِهِ غَيْرَ سْبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَاللَّهُ اللَّهُ مَا تَوَاللَّهُ وَالْعَمْرِ يَا مُعَاوِيَةٌ لَا اِنْ نَزَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ حَوَاكَ لِتَاجَدَنِّ عَبْرَا النَّاسَ مِنْ دَمِ عُثْمَان اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ پورا خط آپ کہہ رہے تھے تو یہ پورا خط اور اس میں دیکھ لیجئے اصول وہی ہیں جو حضرت مولا علی نے بیان کی اور آگے وہ کہہ رہے ہیں یا کہ مجھے اپنی عمر کی قسم یا معاویہ محاویہ اگر تُو دیکھے اقلی کا اپنی اقل سے دیکھے سوچے دونہ ہوا کا اپنے نفسانی خواہش سے ہٹ کر تُو دیکھے تو پھر کیا ہے آگے حضرت عمر فاروق حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ مجھے من دمِ عثمان عثمان کے خون سے مجھے بری پائے گا میرا عثمان کے خون سے اور قاتلین کے ساتھ میرا قطعن کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی دیکھ لیجئے یہ موقف اہل سنت کا ہے کہ مولا علی شیر خدا تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر حضرت حسنین کریمین کو وہاں پر بیجتے ہیں وہ دروازے پر تھے تو وہ تو ان کے ساتھ تھے نہیں تو ہم موقف اختیار کی ہوئے ہیں کہ مولا علی کا ان کے ساتھ کوئی جگڑا کوئی اختلاف نہیں اور یہی بات یہاں پر مولا علی کہہ رہے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے تو اس میں مجھے بتائیے آپ نے جو دعویٰ کیا تھا سجاد صاحب اور عمران صاحب کہ یہاں پر مولا علی حضرت معاویہ کا موقف بیان کر رہے ہیں قطن میرے بھائی نہیں یہ عقیدہ یہ اصول جو ہے یہ تو مولا علی نے خود بیان کی اب آپ دیکھ لیجئے اردو کا ترجمہ جو رئیس احمد جعفری صاحب نے اور دیگر جو اہم و ترجمین نے کیا ہے وہ دیکھ لیجئے مجھ سے انہی لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان سے بیعت کی تھی لہٰذا نہ تو حاضر کے لیے حق باقی رہ گیا کہ بیعت میں اختیار سے کام لے نہ غیر حاضر کو حق ہے کہ بیعت سے روگردانی کرے شورا تو صرف معاجرین و انصار کے لیے اگر انہوں نے کسی آدمی کے انتخاب پر اتفاق کر لیا اور اسے امام قرار دے دیا تو یہ اللہ کی اور پوری امت کی رضا مندی کیلئے کی آفی ہے اب اگر امت کے اس اتفاق سے کوئی شخص اعتراض یا بدد کی بنا پر خروج کرتا ہے تو مسلمان اسے حق کی طرف لوٹا دیں گے جس سے وہ خارج ہوا ہے انکار کرے گا تو اسے جنگ کی جائے گی کیونکہ اس نے مومنوں کی راہ سے کٹ کر الگ راہ اختیار کیے اب آپ دیکھ لیجئے مومنوں کی راہ کیا ہے کہ شرائی نظام ہے اور خدا اسے اس کی گمرائی کی حوالے کر دے گا اور اے معاویہ میں بقسم کہتا ہوں کہ اگر تو نفس سے ہٹ کر عقل سے کام لے گا تو مجھے اسمان کے خون سے بلکل بریو زمہ پائے گا اور جان جائے گا کہ میرا اس خون سے دور کا بھی لگاؤ نہیں یا لگ بات ہے کہ تو اپنے مطلب کے لیے تومتے تراشے خیر جو کرنا ہے کرتا رہے اب اس خط سے جو میں نے حاصل کرنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اصول جو مولا علی نے دیا آج آپ حضرات بھی تسلیم کر چکے کہ مولا علی نے جو اصول دیا تھا وہ اصول جو ہے بلکل واضح ہے کہ اسلام میں خلیفہ کے انتخاب کا جو نظام ہے وہ شرائی نظام ہوتا ہے تو آئیے اس خط سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں جو نتیجہ نکلا ہے وہ بلکل واضح ہے اور اس میں چند باتیں میں مزید ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ اہل فکر و دانش اس پر مزید جو ہے وہ غور کر لیں اس میں جب دیکھئے کہ جب سیدنا حیدر کررار نے یہ تصریح کر دی کہ امام کو منتخب کیا جاتا ہے تو میرے بھائیو فرمائیے آپ لوگ امامت منسوسہ کا اعلان کیوں کرتے پھرتے ہیں مولا علی نے امامت منسوسہ کا اعلان نہیں کیا حضرت امام علی نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ منتخب خلیفے میں خدا تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے جب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں پر اللہ کی رضا ہے تو آپ کیوں نراز ہوتے ہیں اس کا مطلب بھی ہوا مولا علی تو کہہ رہے ہیں کہ تینوں خلفاء سے اللہ راضی ہے اہل ایمان راضی ہیں اب جو ان سے نراز ہے وہ کس جگہ پہ کڑا ہے آپ خود سوچئے تو مولا علی کے فتوے کے مطابق مولا علی کے اصول کے مطابق جو تینوں خلفاء سے راضی نہیں ہے وہ اہل ایمان کی سب میں شامل نہیں ہے یہ مولا علی کا موقف ہے کہ ان سے اللہ بھی راضی ہے اہل ایمان بھی راضی ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو امامت ہے وہ آئیمہ اکرام کے لیے دربار خداوندی سے منصوص ہوتی ہے تو یہ پھر ایک صفت ہوئی جس طرح نبوت کسی نبی کی صفت ہے تو کیا صفت کسی موصوف سے جدا کی جا سکتی ہے آپ کہتے ہیں غصب کر لی گئی خلافت و امامت غصب کر لی گئی تو یہ تو ایک صفت ہے نبوت کس نبی سے نبوت جو ہے وہ غصب کر لی گئی کتنا آپ کی گفتگو میں تضاد ہے جس طرح نبوت سے نبی سے نبوت غصب نہیں ہو سکتی اگر آپ وہی مقام اور وہی سطح ہو تو پھر کون ہے جو غصب کر سکتا ہے اس اعتبار سے آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ امامت جو ہے وہ نبوت کی طرح درجہ نہیں ہے بلکہ جو امام ہے جو لیڈر ہے جو خلیفہ ہے اس کو قوم منتخب کرتی ہے آپ کی خیال میں امام کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا لیکن خلفہ سلاسہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے آپ کہیں گے کہ مولا علی نے ہاتھ دے دیا دل نے دیا بہت بڑا بوتان ہوگا مولا علی پر جب ان کے بیٹے سید نے امام حسین علیہ السلام نے نہ دل دیا نہ ہاتھ دیا جو ظاہر تھا وہی باطن میں تھا جو قول تھا وہی فیل تھا عجیب الزام ہوگا مولا علی پر اب مجھے پتا ہے جب میں کتابیں ہم دکھائیں گے اگلے پروگرام میں تو کہیں گے کہ جنب تقیہ کر لیا تھا ہاتھ دے دیا تھا لیکن دل ساتھ نہیں تھا کتنا بڑا ظلم ہوگا مولا علی کے ذات پر سوچئے غور کیجئے کون ہے محبِ علی کیا وہ جو مولا علی کے قول اور فیل میں تضاد پیدا کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے تقیہ کی آر لے کر کہ مولا علی کے دل میں کچھ اور تھا مولا علی کی زبان پر اور تھا یہ ہے محبِ علی مازاللہ استغفر اللہ یہ شانے ہیں مولا علی کی جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں ہورا قیدہ یہ شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار لا فتاہِ اللہ علی لا صحفہِ اللہ ظلفقار علی وہ ہے جو اس کی زبان پر ہے وہیں اس کے دل میں ہے جو دل میں ہے وہیں اس کے زبان پر ہے کبرا بہن میں آپ کے لئے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اہلِ بیعتِ اتحار کے ساتھ خلفہِ سلاسہ کا دب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے اسد بائی نے آئرلینڈ سے پوچھا کہ بدا کیا عقیدہ اس پر کبھی انشاءاللہ مکمل ہم جو ہے وہ پرغام کریں گے آمن عدیب صاحب آپ نے جو ہے وہ کینٹ سے آپ نے کال کی اور آپ نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں کیا کوئی ایسی روایت موجود ہے تو اس سلسلہ میں میں نے گزارش کیا کہ اہلِ سنت کی کتابوں میں مسلم شریف میں یہ روایت اور سنو نبی دعود میں بھی یہ روایت موجود ہے اور صحیح مسلم میں کتاب العمارہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختلف الفاظ سے بارہ خلفہ کا تذکرہ فرمایا لیکن ان بارہ خلفہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ تذکرہ کیا کہ ان کے دور میں اسلام کا غلبہ ہوگا تو اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ حضورات ان سے بارہ آئیمہ جو نکالتے ہیں وہ بارہ آئیمہ کا تصور جو ہے یہ نہیں نکلتا لیکن تفصیلاً اس پر ہم انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے عزاز صاحب نے کال کی اس طرح جرمنی سے ہماری ایک بہن نے کال کی اس میں انہوں نے کچھ سخت الفاظ وہ کبرا بہن کے ریاکشن کے طور پر جو ہے انہوں نے کیا لیکن میں ان سے یہی گزارش کروں گا کس وقت ضرورت ہے اور شیعہ جو کالر ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی زبان کو اگر کنٹال میں رکھیں آسن انداز میں کال کریں تو علمی اور تحقیقی یہ پروگرام ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں امارہ حسین صاحبہ آپ نے روچل سے کال کی آپ کی کال نہیں کاٹی گئی آپ نے جو اپنے قائد بیان کی تو وہ ہم نے جو ہے وہ تمام حضرات نے سنے روایت ہے کہ مولا علی کے بیٹوں کے نام تو مولا علی نے کہیں کہا ہو تو میں نے اس کا جواب دے دی عجیب سوال ہے آپ کا کہ مولا علی نے کہیں کہا ہو جب مولا علی خود نام رکھ رہے ہیں اپنے بیٹوں کے تو پھر کہیں گے جب عمل کرنے ہیں تو اب اس میں کیا کوئی گنجائش رہ گی تو اب وہ کہتے کہ جناب آپ اپنے نام رکھیں جب ان کے نام موجود ہیں اور وہ رکھے گئے بعد میں بھی آئمہ اہلِ بیتِ اطحار نے بھی اپنے بیٹوں کے نام اور ایک جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نام حضرت عائشہ کے نام پر رکھا گیا تو یہ ساری باتیں جو ہے حوالہ جات جو ہے وہ موجود ہیں آپ نے سوال کیا کہ خلفہ راشدین نے اپنے بیٹوں کے نام جو ہیں وہ حسن اور حسین رکھا ہو جی سوال پھر میں آپ سے گزارش ہے کہ حسن اور حسین یہ دو نام ایسے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ یہ جنتی نام ہے اور کائنات میں یہ پہلے نام ہے جو رکھے گئے حسن اور حسین اور آپ جانتے ہیں کہ مولا علی کے ہاں حضرت امام حسنین کریمین کی ولادت بعد میں ہوئی ہے اور حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان کے ہاں ان کے بچوں کی جو ہے وہ ولادت جو ہے وہ پہلے ہوئی ہے تو اس سے اعتبار سے یہ آپ کا سوال جو ہے وہ بنتا نہیں ہے بعد میں تاریخ میں اہل سنت کے ہاں یہ نام رائج ہیں حسن نام بھی ہے حسین بھی نام ہے آج بھی اہل سنت کے ہاں میرے اپنی بیٹیوں کے نام زہرہ تارہ بڑے بیٹے کے نام حسن جو ہے وہ موسین اور حسنین نام ہے اور آپ کو نام مل جائیں گے تو اس میں میرے خیال میں کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے جو آپ نے کہی ہے آپ نے آگے کہا کہ کربلا کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ اے صحابہ اکرام کہاں تھے اب میں اس کا سادہ سا جواب دوں گا کوفے میں کون تھے صحابہ تو مدینہ پاک میں تھے مدینہ پاک میں ان کو کندوں پر اٹھایا جاتا تھا ان کی عظمتوں کو سلام پیش کیا جاتا تھا یہ کوفے والے کوفی لاجیوفی جو ہے حقیقتِ عبدی ہے بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی اور شامی وہ جو علامہ نے کہا نا کہ حقیقتِ عبدی ہے مقامِ شبیری تو یہ جو کوفی ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں کون تھے وہاں پر اور کنوں نے بے وفائی کی وہ آپ بہتر جانتے ہیں اور سیدہ زینب نے کن کے بارے میں کہا وہ بھی آپ جانتے ہیں یہاں تک صحابہ اکرام کا تعلق ہے مدینہ پاک میں وہ ان کی عظمتیں ان کی شانیں وہاں پر آپ جانتے ہیں پھر کربلا کے بعد مدینہ والے ہی اٹھے تھے حجاز والے اٹھے تھے جنہوں نے یزید کا مقابلہ کیا اور پھر یزید نے جو ظلم اور بربریت کیا وہ کن پر کیا وہ مدینہ پاک میں بسنے والے کون تھے وہ بھی تو صحابہ صحابہ رسول تھے اس احتوار سے آپ کا سوال جو ہے اگر بنتا ہے تو مدینہ والوں پر نہیں بنتا وہ کوفے والوں پر بنتا ان سے پوچھئے کہ کوفے والوں نے کیا 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 کیونکہ بے وفائی امامِ عالی مقام کے ساتھ میرے سلطان العارفین نے کہا کہ جے کردین علم میں چوندہ تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم ہوئے اگے حسین دے مردے وہ جو تھے وہاں پر لشکر میں تو وہ حسین پاک کو پہچانتے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ نہ ہوتا شاید بھئی آپ نے جرمنی سے کال کی اور گالیاں دینے والے لوگ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت تا فرمائیے جو الفاظ ہیں مشکل کشاہ کہ یہ مجازی حقیقی مشکل کشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اگر کوئی مجازن کسی کو کہتا ہے اور یہ عقیدہ وہ کیسل طاقتی اور قوتی اللہ تعالیٰ کے آت میں میں مثال عرض کروں گا سیدنا عثمانِ غنی کیا آپ کہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں غنی کہتے ہیں تو غنی کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تو سارے لوگ جو ہیں حضرت عثمانِ غنی کہتے ہیں تو غنی تو اللہ کا نام ہے تو یہاں پر بھی مجازی معنی میں آئے گا تو جب حضرت عثمانِ غنی کو غنی کہا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور مولا علی کو مشکل کشاہ کہا جائے تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑتا حقیقی وہی مشکل حل کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہیں حضرت عثمانِ حسیٰ علیہ السلام بھی مشکل کشاہ ہیں اور وہ جو چھے موزاد دیئے گئے تھے حضرت عثمانِ حسیٰ علیہ السلام کو اذن اللہ کی ساتھ کنڈیشن لگائی گئی اور اس میں وہ مردے کو زندہ کرتے تو مشکل ہے مردہ جو ہے زندہ کرنا اس کو مشکل کشاہی تو ہوئی مادرزاد نابینا جو ہے اس کو آنکھیں ملنا یہ مشکل کشاہی تو ہے تیسے اعتبار سے مجازی معنوں میں حقیقی کارسات جو ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے شباہ صاحب آپ نے کہا کہ کچھ ہی اچھے بھی ہیں کچھ ہی برے بھی ہیں تو دعا کریں کہ بروں کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ اچھا کر دے اور اس کے بعد آپ نے آخری بات ارض کروں گا ڈاکٹر فیصل صاحب ٹائم میرے پاس پانچ منٹ ہے آپ نے کہا کہ اصول کافی سے ہیں وہ چار بیٹیاں جو ہیں وہ اب دیکھ لیجئے گا ناظرین کرام اب یہ لوگ اپنی کتابوں کو بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے تو خیر ہمارا کام ہے حوالہ دکھا دینا اب دیکھ لیجئے گا یہ حوالہ ہے اور اس میں میں چاروں بیٹیوں کے نام جو ہے اس میں آپ یہ اصول کافی ہے دیکھ لیجئے اصول کافی ٹھیک ہے اور اصول کافی جو ہے یہ چھپی کہاں سے ہیں وہ میرے ڈاکٹر ایجاز صاحب کہہ رہے تھے کہ کتابیں گڑھ مڑ ہو گئیں یہ بیروس سے لبنان سے چھپی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں میں حضور صلی اللہ علیہ یہ ابواب التاریخ ہے باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و وفاتہی تو اس میں آپ یہاں دیکھئے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ چار بیٹیوں کا تذکرہ دیکھ لیجئے فولدہ یہ الفاظ دیکھ لیے فولدہ لہو منہا سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے بدن سے قبل مبعثہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے جو ہے وہ کون پیدا ہوئے ہیں القاسم دیکھ لیجئے ورقیہ وزینب وام کلسوم اب آپ دیکھیں یہ تینوں بیٹیوں رقیہ زینب ام کلسوم یہ تینوں بیٹیاں بیست سے قبل جو ہیں وہ پیدا ہوئیں وولدہ لہو بعد المبعث طیب وطاہر وفاتمہ یہ آپ دیکھ لیجئے یہ بیست سے پہلے یہ تینوں بیٹیوں کا تذکرہ اور بیست کے بعد یہ سیدہ اور سیدہ خدیجہ کے بدن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے پیدا ہوئی ہے تو اس سے اتبار سے یہ جو جو ہے یہ حاک منہا سیدہ خدیجہ کے بدن سے حضور علیہ السلام کے ساتھ جب نکاح ہوا تو یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئی یہ حوالہ موجود ہے اب اگر اس کو تصریم نہ کریں تو آپ کی مرضی آگے چلتا ہوں آگے ڈاکٹر فیصل صاحب آپ نے ایک اور سوال کیا کہ حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ کا تذکرہ انہوں نے ان کو حکومت دی اور حکومت ودرا ہوئے اور حکومت ان کے حوالے کی آپ نے کہا کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا تو میرا پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کو اور کسی اور کو پتا چل گیا کہ زہر دیا حضرت امام حسین بھی وہاں پر موجود تھے دس سال بعد میں رہے ہیں ان کے ساتھ آنا جانا بھی تھا آپ دمشق بھی جاتے تھے ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں اگر پتا تاکہ میرے بھائی کو زہر دیا گیا تو امام حسین کیوں جاتے ہیں اس لیے وہ زہر دینے والے کوئی اور تھے تاہر صاحب نے ڈیوز بری سے کال کی ہے اور اسی طرح سے اب ٹائم چکے کافی سجاد صاحب آپ نے کافی لمبی چوڑی بات کہی اور میں پھر یہاں پہ کہوں گا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑی اس کو آپ نے بڑی اہمیت دی ہے تو جن کے پیچھے حضرت مولا علی نے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بارویں امام ہیں تو حضرت مولا علی پہلے امام ہیں تو بارویں کی عظمتیں یہ ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام مولا علی کے امام ہیں اور ادھر جو مولا علی کے امام ہیں ان کا بھی عدب کیجئے ان کا بھی مقام ہے ان کی بھی عرفتیں ہیں ان کی بھی عزتیں ہیں ان کے ساتھ بھی محبت کا برطاہ کیجئے اسی میں نجات ہے زائد صاحب آپ کا شکریہ کال کرنے کا انہیں مران صاحب آپ نے کہا کہ پورا خط پڑھ کر سنائیے میں نے خط پڑھ کر سنائیا ہے اور اس میں قطن دوسری رائے نہیں یہ اصول مولا علی کا ہے آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں معاویہ تیرا اصول ہے رضی اللہ تعالی عنہ قطر نہیں ہے یہ آپ نے منگھڑت بات کی ہے دلیل سے دور کی بات کی یہ خط بتا رہا ہے کہ مولا علی کا یہی اصول ہے کہ شرائی نظام کے ذریعہ سے امام اور خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے سید علی جانشاہ صاحب آپ نے جو کال کی ہے وہ جب اس آیت پر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پر میں نے بات کی ہے تو پھر آپ نے جوش خطابت کہلیں جلانی میں آ کر آپ نے پھر اس موضوع کو ہٹانے کے لیے اور طرف گئے ہیں جب آپ سے بات نہیں بن پڑی یہ طریقہ نہیں ہوتا یہ ایک ٹاپک پر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اسی پر رہتے اور اسی پر بات کرتے اور آپ نے آج تسلیم کر لیا آج لاکھوں لوگوں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ جس طرح میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا آپ کے الفاظ دور آ رہا ہوں کہ جس طرح کتہ رجسل این ہے قرآن مجید میں میرے الفاظ نہیں ہیں میں اس سے برات کا علاہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ شیعہ کمیونٹی جو ہیں وہ سن لیں اور آپ نے چونکہ مثال انہوں نے جا کر دی کہاں پر دی ہے یہ وہ جانے ان کا کام جانے کہ کتہ جس طرح رجسل این ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو اسی طرح جو ہے امامت کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے مثال دینی تھی تو کوئی اور مثال دے دیتے تو اچھا تھا تو عدب جو ہے وہ کرنا کسی کی صوبت اور تربیہ سے حاصل ہوتا ہے تو بقیہ رہ گیا کہ ہم اہل سنت ہمارا جو عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے بقیہ رہ گیا ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے ہمارے ابہ و ایداد بزرگوں نے جو میں عقیدہ بتایا اس پر شر صدر ہے یہاں نہیں جہاں چاہیں جب چاہیں جس جگہ چاہیں ہم حاضر ہیں لیکن پھر وہ جو بات آپ کی حضرات نے کی تھی کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے تو میں اسی حوالے سے جو ہے وہ بات کرتا ہوں علمی اور دلال بقیہ رہے رہ گیا مباحلہ ہوا ہے ہوتا رہے گا حاضر ہے تو اس حوالے سے زیادہ جو ہے وہ گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں تک محملہ ہے آپ کے سوالات کا وہ میں نے اس آیت پر آپ کو روکنے کی کوشش کی آپ نہیں رکھیں خیر آپ کی مرضی ہے ڈاکٹر اجاز حسین صاحب آپ ہمارے آج کی آخری کالر تھے آپ نے جو بات کی کہ نفس رسول ہے نہ دو ابنا آنا وابناکم وانیسا آنا وانیسا آکم وانفوس آنا وانفوس آکم پانٹن پاک عظمتیں فضیلتیں دل سے تسلیم ہیں تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں رفعتیں عظمتیں بلندیاں عطا کی گئی ہیں اور اسی مولا علی شرِ خدا کی بات یہی ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ سعینا صدیقی اکبر کے ہاتھ میں دیا مسلح امامت پر سعینا صدیقی اکبر کو خود میرے آقا مولا سید المرسل رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا کیا مولا علی نے اس کی تصدیق اور تائید کی ان کی خلافت راشدہ کو تسلیم کیا اس لیے الحمدللہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہو ہمارا عقیدہ اور موقع وہی ہے جو مولا کائنات کا عقیدہ ہے اس سے جو انعراف کرے گا کل مولا علی بھی نراز ہوں گے آج بھی نراز ہیں کل بھی نراز ہوں گے اس لیے اپنا قبلہ درست کر لیجئے اور تحقیق کا وہ میار نہ کیجئے کہ میں نہیں مانتا آپ کا کہ آپ تشریف لائیں تراوی مل کر پڑھتے ہیں اللہ تعالی کیونکہ تراوی مولا علی نے بھی پڑھی ہے سہینا عمر فاروق نے بھی پڑھی ہے تو آپ اور میں یہ مل کر پڑھتے ہیں اللہ تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اجازت چاہتا ہوں جو کوئی اچھی بات ہوئی وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے کوئی اگر خامی رہ گئی ہو تو اللہ تعالی مجھے بھی معاف فرمائے آپ کو بھی معاف فرمائے اور اللہ تعالی اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیف اور میں اجازت چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ